بند دکان میں کہیں سے گھومتا پھرتا ایک سامپ گھوسایا یہاں سامپ کی دلچسپی کی کوئی چیز نہیں تھی اس کا جسم وہاں پر ایک آری سے ٹکرا کر بہت معمولی سا زخمی ہو گیا گبراہت میں سامپ نے پلٹ کر آری پر پوری قوت سے ڈنگ مارا سامپ کے موں سے خون بہنا شروع ہو گیا اگلی بار سامپ نے اپنی سوچ کے مطابق آری کے گرد لپٹ کر اسے جکڑ کر اور دم گھونٹ کر مارنے کی بھر پور کوشش کا ڈالی دوسرے دن جب دکان دار نے ورکشاپ کھولی تو ایک سامپ کو آری کے گرد لپٹے مردہ پایا جو کسی اور وجہ سے نہیں محض اپنی تیش اور گسے کی بھینٹ چڑ گیا تھا بعض اوقات گسے میں ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وقت گزرنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کا زیادہ نقصان کیا ہے اچھی زندگی کے لیے بعض اوقات ہمیں کچھ چیزوں کو کچھ لوگوں کو کچھ حوادث کو کچھ کامو کو اور کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے اپنے آپ کو ذہانت کے ساتھ نظر انداز کرنے کا عادی بنائیے ضروری نہیں کہ ہم ہر عمل کا ایک رد عمل دکھائیں ہمارے کچھ رد عمل ہمیں محض نقصان ہی نہیں دیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جان بھی لے لیں سب سے بڑی قوت قوت برداشت ہے سبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگے تو اس کو آگے ضرور فارورڈ کیجئے شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات اسی کے ساتھ اپنے محضبان عدیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ